سوچا تھا روئیں گے نہ پھر بھی تم نے رولا ہی دیا تم نے رولا ہی دیا تم تم یہاں کیوں آئی ہو آپ تو لوگوں سے اس گھر کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے حال بھائی سے بات کرنے آئی نیحال بیزی ہے جو کہنا ہے مجھ سے کہو ٹھیک ہے آپ بتا دے کیا تعلق اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کو بینہ سے جو بھی مسئلہ تھا آپ ہمیں بتاتی ہیں ہم مل بیٹھ کر بات کرتے ایسے کون کرتا ہے دیکھو بھائی اب ان باتوں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے نیحال بینہ کو طلاق دے چکا ہے ظاہر ہے اس کی زندگی ہے اسی کا فیصلہ تھا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیسے نہیں کر سکتے بینہ اور نیحال بھائی کے بیچ میں کچھ عرصے سے جو بھی غلط فہمیاں تھی میں جانتی ہوں لیکن اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ ان کی بنیاد پہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے نیحال بھائی میں آپ سے بات کرنے آئے ہوں تو تمہیں بھی کچھ نہیں پتا کیا نہیں پتا مجھے موسیقی 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 نہیں بینہ ایسا ایسا نہیں کر سکتی کاش یہ جوٹ ہوتا لگے بینہ بہن ہے میری مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور سب وہ ہی نہیں ازلان میں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے وہ صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسکر جانے حال بھائی میرا دل کے ماننے سے انکار کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جو سشتہ میں نے بتا دیا اب تمہارا دل مانے یا نہ مانے تمہاری برسے موسیقا 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 موسیقی موسیقی ہمارا پلائن کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیحال کی زندگی سے چلی گئی ہاں اچھا باقی وہ منوس سے ہمارا پیچھا چھوٹا کہا تھا میں نے آپ کی کہا تھا نا میں نے نیحال نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ یہی کرے گا میرا پلائن کامیاب ہو گیا اسے رو رہی تھی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو روتا دیکھ کے جو میرے دل کو سکون ملانا میں بیان نہیں کر سکتی وہ اچھا اب زیادہ خوش ہونے کی ضربت نہیں ہے اور زیادہ اس بات کو دہرانے کی بھی ضربت نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے سن دیا نا تو بہت شامت آئے گی ہماری کیوں نہ خوش ہوں میں اتنے عرصے سے جس خوشی کا انتظار کر رہے تھے ہم اس کو سیلیفرٹ کیوں نہ کروں ابھی خوشی کا وقت نہیں آیا ہے رمشا میرے لیے حقیقی خوشی تو اس وقت ہوگی جب تم نیحال کی دلھن بنو گی کب بنو گی میں نیحال کی دلھن بن جاؤ گی بن جاؤ گی بس اب سب کچھ نہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے اب بس میری و نیحال کی شہادی کروا دیں رمشا ابھی نہیں ابھی نیحال بہت خوش سے بے ہیں اگر میں نے اس سے کوئی بھی بات کینا تو بھڑک جائے گا جج دن بات کر لوں گی اور ایسے بھی مدھت اور کریم یہی سمجھیں گے کہ ہم نے سب کچھ کروا رہے ہیں تو جو سمجھتے ہیں انہیں سمجھنے تھی ایک بار میری و نیحال کی شادی ہوگی نا دیکھیں گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن اگر ہم نے جلبازی سے کام لیا نا رمشا تو بنا بنایا کھیل بھی بگڑ سکتا ہے دیکھو نا اب سب سے بڑا کانٹا ہمارے راستے کا تو نکلی گیا ہے رہی نیحال کی بات تو اس کو منانا اتنا مشکل نہیں ہے سمجھیں موسیقی 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 حسان بیٹا کہاں ہو تم ابھی تک میں راستے میں ہوں گھر آرہا ہوں کیا وہ خیریت تو ہے آپ کی آواز ٹھیکنے لگی ہاں بیٹا گھر آؤ گے تو پھر بتاؤں گی موسیقی کیا ہوا ہے خالت سے جھگڑا ہوا ہے پھر سے آپ کا نہیں بیٹا بات کچھ اور ہے اچھا میں آرہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا جلدی پہنچو خالوا ثانیہ بات ہوئی کیا کہاں ان لوگوں نے ازلان کہاں ہے خالا ازلان تو بس راستے میں آپ مجھے بتائیں بھینا کہاں ہے اوہا تمہیں اسمن ہوس کی پڑی بھیا یہاں ماں سردر سے مری جا رہی ہے ماما بس کر دے اب مجھے بتائیں کہ بینا کہاں ہے کہاں ہے وہ ڈائن ڈائن کیا ہو گیا ہے بیٹا بینا کہاں ہے اوپر اس سے کیا ہوا ہے موسیقی 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 اکار دھوکے باز میں تمہیں اپنی بہن سامنشی تھی تمہیں یہ کیا میرے ساتھ مرے کچھ نہیں کیا پانی پیس پچھا گانا چھوٹ مات بولو چھوٹ مات بولو ماما بل کوئی ٹھیک کہہ دیتی تمہارے بارے میں اور میں میں نے تمہیں پہچانے میں غلطی کی سانیا بیٹا یہ کیا آل فال بول رہی ہو تو وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی بڑی قیامت سے گزر رہی ہے اوپر سے تم بھی سانیا کو بولنے دو ضرور اس ملوس نے کچھ ایسا کیا ہے جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا ہے ورنہ سانیا تو اس کے سوسرات سے لڑا ہی کرنے گئی تھی اس کی خاطر جو چیزیں اور لوگوں نے اس کو بھی غلط اپی بیٹا لے نیہا کو بھی غلط اپی بیٹا لے اور نیہا لات کو معنی بیٹا لے اپنی اب تمہارے آنسوں مجھ پہت ہم دردی نہیں چھتا سکتی ماما مجھے بار بار کہتی رہی رمشا میرے آگے گڑ گڑاتی رہی اسلان کو بھی تم نے اپنی محبت پہ گرفتار کر لیا میں نے اندھا اعتماد کیا تھا تم پر بھی نہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ تم رہی اپنی فدرت سے مجبور اتنی محبت کرتی تھی تم اس سے ہاں تو کیوں نہیں کی اس سے شادی کیوں ٹھکرا ہے اس کے رشتہ جب یہ میسیجز کرنے تھے ایسے نہیں کہو میں نے کوئی میسیج نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے قسم دیا گیا میں نے کچھ نہیں کیا جھوٹی تم اور تمہارے ساری قسمیں بھی جھوٹی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا پتہ نہیں کیا خلط سے میاں ہو گئی ہے یہاں پہ طلاق کا میسیج کیا اتھنیس سے تمہیں لے کر آ گئی ہے طلاق اب جب تک اس کی عدت پوری ہوتی ہے تم دوسری شادی کی تیاری کریں عدت ارے کہاں کی دوسری شادی میں مر گئیوں کہ دوسری شادی کریں گے یہ لوگ میں دونوں کو آگ لگا دوں گی دوسری شادی کا سوچیں تو صحیح آپا پلیز خدا کو مانے اسے بھی تو کچھ بولنے کا موقع دے نا پتہ تو چلے کہ آخر معاملہ کیا ہے بتاؤ بھی نہ بیٹا تم مجھے بتاؤ کیا وہ میسیجز ازلان کو تم نے پیچے تھے نہیں 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 میں صرف میں صرف میں نے کوئی میسیج نہیں کیا کوئی میسیج نہیں کیا کوئی میسیج نہیں کیا موسیقی دینا یہاں لے باقتا گیا کوئی گھن سب کو صحیح فتا دائم کیا؟ کیا سچ بتاتا ہوں؟ میسیج کی آرے میں نے کوئی اثر کوئی میسیج نہیں کی میں بس کیسے یقین دیتا ہوں؟ وہ میسیجز تمہارے نمبر سے آئی تھی ہاں آئی تھی لیکن مجھے سچ میں نہیں پتا کہ وہ میسیج میں نے نہیں کیا کس نے کیا مجھے نہیں پتا؟ بیٹا اگر تم نے تم نے یہ میسیجز نہیں کیے تو آخر پر کس نے کیے؟ یہی پتا خالا کہ مجھے بس اتنا بجائے کہ مجھے اس گناہ کی سزا مر رہی جو میں نے نہیں کی اور مجھے سفائی کا مانکہ بھی نہیں مر رہا میں اپنی بیر کیا گھر نہیں خیرا آپ کروں گے میں اپنی بیر کیا گھر نہیں برباد کر سکتی مجھے اپنے مرے بابا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کوئی میسیج نہیں کی آسنات کو یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ جھوٹ تو نہیں بولتے پھر کیوں کہہ رہی ہے کہ مجھے اس نے نہیں کیا بند کرو یہ ڈرامے باسی میں کہتی ہوں بند کرو یہ ڈراما چلو چلو نکلو یہاں سے بوریا بستر اٹھاؤ چلو میں کہا چاہوں گی جاتی جانا سلا کرو میری بلا سے جہنم میں جاؤ آپا خدا کے لئے کچھ تو رحم کر لے اب بھی تو طلاق لے کر آئی ہے یہ بچاری کہاں جائے گی؟ تو میں کیا کروں؟ ہاں میں اس منحوس کو ایک لمحے بھی اپنے گھر میں دیں گے یہ کہیں نہیں جائے گی کیوں؟ کیوں نہیں جائے گی یہ؟ کیونکہ شہریہ اور خالو مرنے سے پہلے یہ گھر آدھا بینہ کی نام پہ کر کے چلیں گے؟ کیا؟ تماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہے ہو یہ؟ سچ کہہ رہا ہوں گے؟ آدھا گھر بینہ اور آدھا گھر ثانیہ کی نام پہ؟ چھوٹ بول رہا ہوں چھوٹ بول رہا ہوں میں سب سمجھتی ہوں سب جانتی ہوں یہ سب کچھ تم اس لیے کیا رہے ہو کہ یہ منورس کس گھر میں رہے اسی لیے کیا رہے ہو نا؟ مجھے چھوٹ بولنگ کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ چاہتی ہیں تو فائل بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو شہریہ اور خالو نے مجھے دی مجھے دی شہریہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری بچی کی خوشیہ چھننے والی منوس کے نام آدھی سے حضار لکھ کر چلے گئے؟ پاپا کا کوئی قصور نہیں اس نے اپنی اصلیت پاپا سے بھی اسی طرح چھپائی تھی جس طرح ہم سے چھپائی صحیح کہہ رہی ہو بلکل صحیح کہہ رہی ہو اس نے اپنی معصومیت سے شہریار کو بھی اسی طرح دھوکے میں رکھاوا تھا جس طرح تم سب کو دھوک میں رکھاوا تھا یاللہ میں کیا کروں میرے کسی نے نہ سنی میرا اعتبار نہ کیا کسی نے ساری زندگی کی جوا پوجی سے بنائی ہوئی جہدار منحوس کے نام نگا کر چلے گئے منحوس میری بچی کا حصہ کھار گئی ساتھے گا میرے ساتھ میں کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اس گھر میں بینہ کے ماباپ کا پیسہ بھی لگا لیں اچھا اور ہم نے جو اس کی تعلیم پہ اس اطپال نے پوسنے پہ اتنا پیسہ خرچ کیا وہ جس انسان کو محبت کا حساب نہیں پتا اس سے آپ یہ سارے حساب پوچھتی ہیں تانیا تم جائے گلتی کر رہی ہو تم جائے گلتی کر رہی ہو مجھے غلط سمجھ کے نفرت کرتے ہیں اتنی کے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے تم جو ڈائن سے بھی بتر نکلی سانیا اچھا جات سانیا کا سمجھتی سے خوش میں نے اسی دن تمہارا گمہ دبا دیا ہوتا اچھا جیسے میر یار تمہیں اس گھر میں لے کے آ رہے وہ یہ گمہ دبا دیتی میں تمہیں آ رہا چھوڑو اسے موسیقی 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 کیا ایک احسان مجھ پہ مجھے سارے غم دے گئے موسیقی 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 تیرا غم دوا بن گیا لگا مرض تیرا شفا بن گیا ایشک میرے تیرا ہمبلا جینا سکھا دیا وہ درد زباں پہ کیسے لائے جا تجھ سے ہے جڑا میں خالی آسمان دل کی زمیں پہ تنہا کڑا میرے پا شکریہ میرا پیار مل گیا جو مصروف ہے یہ انعیت ہے غم دیرا جو تُو نے گیا اب تو ہر رشتے سے اعتماد اٹھ گیا ہے میرا لوگ کیسے اتنے خودغرض ہو جاتے کہ اپنے مفاد کے لیے اپنے ہر رشتے کو بھول جاتے میں تو ہمیشہ سے کہتی تھی تمہیں کہ یہ منوس لڑکی کسی کسی تک ہی نہیں ہے تم نے میری باتیں نہیں سنی یہ ناغن ہے ناغن آپ پا فریس آپ دیکھ رہیے نا وہ کتنی پریشان ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے تسلیدیں آپ اس کے زخموں پر نمک چڑھا کریں سانیا بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے حسنہ رکھو ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا ہاں تم تو کہو گی نہ ایسے تمہارے بیٹے کے کرتوت جو کھل کے سامنے آگئے ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس انسان سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اسی نے میری محبت کی قدر لے گی مبا بس بیٹا کیا کریں کیا کریں دنیا ہے کم صرفوں کی نا جو قدر کرے اسی کی نا قدری ہوتی ہے یہاں اپنی آس تین میں ساپ پال رہی تھی میں کسے نہیں جان سکھی کہ بینہ کی دل میں کیا چل رہا ہے سب بینہ کینی دونوں کی دلوں کا حال نہیں جان سکھی میں لیکن بلت ہی میری ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا شوہر اس کی حوالے کیا تھا بس ب saç و announce مجھے معاف کر دیں ممہ اگر پہنے آپ کی بات سُنگوں ہیں تو آج اس آر میں لابت میں میرا بچہ نہ رو میری جان نہ رو تمہاری ماں زندہ ہے لیوٹ لے گی ایک ایک سے موسیقا کون دینہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنے ہے کیا بات کرنے ہے ہاں آپ کیا الزاب بگانے آئے ہو مجھ پر بینا وہ میسیجز کس نے کیا یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے خود نہیں پتا اور یہ بات میں تمہیں پتا ہچو کیوں کہ ان میسیجز کے بارے میں تمہیں مجھ سے کنفرم کرنا چاہیے تھا پہلے میں نے کوشش کی تھی بینا کال بیک کیا میسیجز بھی کیے لیکن آگے سے جواب یہ آتا تھا کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتی گھر والے ساتھ ہیں یہ میری بات کے ساتھ ہے میری گھر میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل تارا اور میں جان رہا ہوں ازنا تم تو سمجھتے تم تو مجھے سمجھتے کہ میں ایسے میسیجز کیوں کروں گا بینا مجھے یہ لگاتا تم واقعی میں پریشان ہے کیونکہ میں نے تمہیں نحال کے ساتھ ہاسپیل میں دیکھا تھا اس کو سلوک دیکھا تھا تمہارے ساتھ میں مجھے لگا شاید شاید تمہیں زندگی سے آزادی چاہیے ایسا نہیں تھا تو مجھے کیسے پتا ہوگی یہ بات بینا جیسی تمہارے نمبر سے میسیجز آئے میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں پسلانا ازلا تمہاری فکر اور تمہاری محبت کے امتاز صرف سانگیں ناہی تمہیں میری پہلے فکر کرنے چاہیتی اور ناہی ہم اور جادہ گئی بادا ریحال کی تو وہ میرے شوہر تھی وہ جتنا بھی برا کہہ دیتے میرے بارے کا میں اس کے بارے سے برا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے بہت حسوس ہو رہے بینا تمہارے ساتھ سازش ہوئی ہے اور مہارا مجھے بنائے گا تمہاری مدد نہیں کر سکا بینا اور نہ ہی خود کی کھلے والے نے کھل بھی تھی مہارت سے کھلے کے کسی کو بھینک ملی لگی کسی کچھ بھی ناک کے نیچے ہوا رہا ہے میرے فون سے ہوتا رہا ہے جب پتہ ہی نہیں چلی میں نہیں سمجھ پائی سے تم کیسے سمجھتے ہیں تم ساری کہ میں نے تم پہ بھی شک کیا میں نے تمہاری کو مدد نہیں کر سکا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو سب اتنی کر دوکے سانیہ کے دل میں جتنے بھی خدشات ہے جتنی بھی غلط تہنے ہیں وہ سب دور کر دوکیس میں نے اپنا شوہر کو دیا اپنی بہن لیکوں سے سب دور کر دی موسیقی 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 نسرین جی آدھا گھنٹہ پہلے میرے تم سے کافی مانگی تھی لائی کیوں نہیں چی وہ میں تھوڑا کام میں مصروف تھی ابھی بنا دیتیوں میں نہیں کام زیادہ امپورنٹ ہے یہ میری کافی جو لے کر آؤ چی اچھ موسیقی یونی تو سب سے بڑی خیر خواہ تھی بینا کی ہر وقت اس کے کمرے میں گزی رہتی تھی خیر چھوڑو ان باتوں کو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نحال کے ساتھ ٹائم پلس پینڈ کر رہی ہو نا ہاں کر رہی ہوں اس کے ساتھ ٹائم پلس پینڈ لیکن ایسا لگ رہا ہے اس نے تو جیسے بینا کا روگ ہی لگا لی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو میرا بیٹا کیوں روگ پالنے لگا تم بینا رمشاہ ساتھ سے زیادہ اس کے ساتھ ٹائم گزارو اس سے بات کرو بھٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے سب کچھ کر کر دیکھ لیا لیکن وہ اس غم سے باہر ہی نہیں آنا چاہ رہا فون اٹھاؤ کس کا آرہے ہو پتا نہیں کوئی انڈون نمبر ہے آپ کو تو پتا کہ انڈون نمبر میں نہیں اٹھاتی ہم ویسے رمشاہ تم خود کو نحال سے دور رکھے نا اچھا نہیں کر رہی چھانٹی چلی جاتے ہوں آپ کے بیٹے کی پاس چلے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کریم انکل میں نے بہت بار کوشش پہ کیا کہ نحال کو اس غم سے باہر نکال سکو لیکن وہ ہے کہ اس غم کو بھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا پیٹا تازہ تازہ لم ہے جاتے جاتے جائے گا ویسے اس نے آفیس جوائن کر لیا ہے اب آفیس کے کاموں میں اُلچے گا نا تو بھول جائے گا سب کچھ کاریم انکل ایسا کیوں نہ کر رہے ہم کچھ دن کے لئے کہیں باہر چلے جاتے ہیں سب اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو لیکن باتا نہیں مانے گا کی نہیں مانے گا پوچھ کر تو دیکھیں ہو سکتا مان جائے مانے گا چلے مانے گا ہو سکتا مانے گا ены ہیں ہاں چڑھوں گا برات بولو کیوں کال کی ہے مجھے زی بول رہا ہوں میری جان میری جان کیسی ہو جس شٹ آؤ مجھے بتاؤں میرا نمبر تمہیں کس نے دیا اے نمبر چھوڑو تم کہو تو ابھی آنٹی کے گھر چلا آتا ہوں آ جا ہوں کیا مطلب تم تم کراچی میں ہو گیا یا میری جان تمہاری محبت تمہارے پاس آ گیا بہت پاس چشاڑا تمہارے میرے بیچ میں جو کچھ تھا وہ کب کا ختم ہو چکا ہے ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا ہم دونوں کا تھا اور بہت خوبصورت تھا لیکن تم نے اکیلے فیصلہ کیا اسے ختم کرنے کا اب میں آگیا ہوں اب مل کے اس محبت کو دوبارہ سے شروع کریں اوہ پلیز خبردار جو تم نے آئندہ مجھے کال کرنے کیا میرے قریب بھی آنے کی کوشش کی تمہارا وہ حشر کروں گی جو ساری زندگی یاد رخو گے آئی سامجھ ہائے I missed you so much تمہاری یہی باتیں تو میرا جل جیت لیتی ہیں موسیقی الزاکر کا تو علاج کرنا پھر بلا فجا میری پیچھے پڑ گے یہ انسان کتنی جبدی میری جان چھوڑے گا نہیں ہے چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں اسے چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں چھوڑیں موسیقی موسیقی کب تک سوگ منائیں گے ہم جا مطلب جا چکیے وہ تمہاری زندگ میں سے طلاق دے چکے گا مجھ سے تم نے پنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کردار کی اچھی لڑکی نہیں تھی جسم کا کوئی حصہ جب ناسور بن جاتا ہے اسے کٹبانے میں خوشی مناتے دکھ نہیں ٹھیک ہے رہی ہوتا پتہ نہیں بھے سوچ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنے آپ کو کمرے میں آئیسولیٹ کر لیا ہے اس حالت میں تو تمہیں باہر نکلنا چاہیے دوستوں سے ملنا چاہیے گھومنا پھرنا چاہیے سب ٹھیک ہو جائے گا رانشا پلیز ابھی رہے بہت پوری طرح ٹوکر کھائیے انڈاں تو بہت بڑا زخم ہے میرے انترابی ٹھیک ہے پھر تو ابھی تمہیں فوراں چلنا چاہیے چلو تہیں چلتے ہیں کمشن پلیز جاؤ لیو میرے اللہ تم چل رہے ہو وانا میں گاڑ سے بولوں کہ تمہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈا دیں چلو نہیں جانا بھری کیوں چڑا رہی ہو مجھے پر جاؤ یہاں سے ایسے کچھ سلٹا سیدھا بول گوں گا میں جو دل چاہ رہے مجھے کہلو بلکہ اگر کسی کو مارنے کو دل چاہ رہا ہے تو لو مجھے مار لو شاید اسی طرح تمہارے اندر جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی I'm not stable look at me چکا ہوں میں اندر سے جب تک میں جب تک میں جوڑ نہیں جاتا نا جاؤ یہاں سے جاؤ پلیز جاؤ پلیز جائے پلیز موسیقا موسیقا